اور یہ یکم اپریل ہے صبح یکم اپریل کو ہمارے بہت سارے نادان مسلمان بھی اپریل فول منانے کے نام پر بلا سوچے سمجھے اس کی لوجک کیا ہے اس کی بیس کیا ہے بس یہ کہ ایک دن ہے جہاں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اللہ کے بندوں سوچو تو صحیح یہ کیا ہے اس کی بیس کیا ہے ویزن کیا ہے لوجک کیا ہے یہ جھوٹ مزاق کے طور پر یا مسخرے کے طور پر یا وہ چھیڑنے کے طور پر یا کسی کو دھوکہ دینے کے طور پر یہ انجوائیمنٹ کے نام پر بھی جھوٹ جھوٹ ہے اس کی مضمت ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے اور ایک حدیث میں فرمایا کہ بڑی خیانت کی یہ بات ہے تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ مومن کی طبع میں تمام خسلتیں ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ یعنی یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں مومن کو ان سے دور رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن مزدل ہوتا ہے فرمایا ہاں ارز کی کیا مومن بخیل ہوتا ہے فرمایا ہاں پھر کیا مومن کذاب یعنی جھوٹا ہوتا ہے فرمایا نہیں یعنی مومن میں جھوٹ نہیں ہوتا فرمایا کہ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان سے مخالف ہے ایک حدیث میں فرمایا بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک مزاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے اگر تیسا چاہو یعنی بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک کہ مزاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے ایک حدیث پاک میں فرمایا ہلاکت ہے اس کے لئے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو حسانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے اس کے لئے ہلاکت ہے اس کے لئے ہلاکت ہے یہ تین بار اس حدیث پاک میں جھوٹ بولنے والے کے لئے اور جو لوگوں کو حسانے کے لئے بھی جھوٹ بولے اس کے لئے ہلاکت بیان کی گئی ہے اب بھی کہ جھوٹ سے بات نہیں آئیں گے ابھی کے مزاق میں بھی جھوٹ سے بات نہیں آئیں گے ابھی کے لوگوں کو یا وہ اس طرح مزاق بنا کے لوگوں کو تنگ کر کے تکلیف دے کے عذیت دیں گے کتنوں کو جھوٹ بول کے پریشان کر کے ہستے ہیں اور کئی اسی پریشانی کے عالم میں ایکسیڈنٹ کر بیٹھتے ہیں کئیوں کا نقصان ہو جاتا ہے ایسے واقعہ دم نے سنے ہیں بھائی اب کسی کو مزاق کے طور پر کال کر دی تمہارے بھائی یا بیٹے یا والد کے ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ جلدی میں گھر سے نکلا پریشانی کے عالم میں اس کو بائی کہیں ٹکرا دی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کئیوں کے اس طرح کے نقصان ہو گئے کئی کمزور دل اس طرح کے خبر سن کے دل کئیوں کا بند ہو گیا برین امرج ہو گیا پریشانی کی بات سن کے لوگ کو مزاق کر رہے اور بات میں بتائیں گے جی ہم مزاق کر رہے تھے نقصان کر کے بلا کے کسی جگہ پہ بلا کے کسی ہسپٹل میں بلا کے کیوں ایسا کر رہے ہیں مسلمان کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا جہاں جھوٹ سے مو کالا ہوتا ہے جھوٹ سے مو کالا ہوتا اور چگلی سے قبر کا عذاب ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مکان تشریف لائے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف فرماتے میری ماں نے مجھے بلایا کہ آؤ تمہیں دوں گی آپ نے فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے انہوں نے کہا خجوروں خجور دوں گی اشعابہ مگر تو کچھ نہ دیتی تو یہ تیرے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج جھوٹ بول دیتے ہیں اور مزاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں آج عادتاً کئی مربطاً جھوٹ بول دیتے ہیں کھانا پیش کر کے سوال کرنا اب میرے لئے سنت نے ایسے سوالات سے بھی بچنے کا ذہن دیا ہے کہ جس میں سامنے والے کو مربطاً جھوٹ بولنا پڑے ایسے سوال ہی نہ کیے جائیں آپ کو ہمارا گھر کیسا لگا آپ کو ہمارا کھانا کیسا لگا کیوں سامنے والے کو ایسی چیز پر ہم مجبور کریں گے وہ مربط میں جھوٹ بول دے ہو سکتا اس کو اچھا نہ لگا ہو ایسا سوال ہی نہ کریں کہ جس سے اندیشہ ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا سفر کیسا رہا عموماً سفر میں تکلیف کسی کو آئی ہوتی نہیں نہیں بالکل ٹھیک رہا کئیوں کو عادت ہے اب جب محتاط جواب دینے کی بھی پریکٹس نہیں نا کھانا کھانا فل بہت فل بہت فل اللہ کیا بندے اتنا فل انسان سوچے تو سای حجت نہیں یا طبیعت نہیں یا دل نہیں چاہ رہا محتاط جملے تو سوچے عمیر علیہ السنت کی بارکہ میں میری زندگی کی جو تفصیلی پہلی حاضری تھی مرکز الولیہ لاہور میں سوڈیوال کے قریب ایک جگہ عمیر السنت کے پاس میں نیا نیا اس وقت دعوت سلامی کے دینی محول میں آیا تھا عمیر السنت حج سے واپس تشریف لائے تھے اور وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی سلام کہہ رہے تھے کوئی دعاوں کے لیے کہہ رہے تھے سہری کے قریب کا وقت تھا نفلی روزے کی کچھ صورت تھی تو کسی نے کہا کہ ہمارے شہر کے تمام اسلامی بھائیوں نے آپ کو سلام کہا ہے تو مجھے یاد ہے کہ بیٹ ٹائم آئی واس قوائٹ ینگ سٹوڈنٹ آف گریجویشن کہ میرے لیے بڑی عجیب چیز تھی ایک کیا جب اس لڑکے نے کہا ہے ہمارے شہر کے سارے اسلامی میں انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے تو امیر علیہ السنت نے ایک دم ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اب اس پر غور کر لیں یہ جملہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے اسلامی بھائیوں نے ہمارے شہر کے جو انہوں نے سلام کہا ہے کیا انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے کہ علیہ السلام قادری کو میرا سلام کہہ دینا کہ جھوٹ تو نہیں بولا جا رہا ہے یعنی یہ جملہ میرے لیے بہت حیران کونتا کہ کوئی اتنا سنسٹیف بھی ہوتا ہے کوئی اتنا حساس بھی ہوتا ہے اس معاملے میں کہ بھائی یہ جھوٹ نہ ہو جائے ہم تو معاورتاں کہتے رہتے ہیں خط بھی لکھتے تھے سب کی طرف سے سب کو سلام سب کی خیریت مطلوب تو یہ جملے سب کی طرف سے سب کو سلام تو سب نے کہا ہے کہ نہیں کہا یہ تو سوچیں آپ بھی تو سب نے عموما کہا نہیں ہوتا اپنی طرف سے ہم لکھ دیتے ہیں ہم بول دیتے ہیں تو میں اس پر سوچ میں پڑھا کہ بھائی یہ اتنے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی جن کو اتنی احتیاط اللہ نے عطا کی ہے کہ جو اس طرح محاورتاں بولی جانے والی باتوں میں بھی احتیاط کا دامن تھامتے کہ ہماری زمان سے جھوٹ نہ نکل جائے حساسیت اس کو کہتے ہیں وہ اپنے اندر حساسیت پیدا کریں لیکن یہ تو ہو گئی تقوی کی باتیں یہ احتیاط کے پہلو آپ تو سریحاں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کئی لوگ کاروبار میں جوب میں نوکری میں بزنس میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں وہ بجلی بند ہو گئی تھی اس لیے مال لیٹ ہو گئی اللہ کے بندے کیا اس وجہ سے مال لیٹ ہوا تھا سوچے تو صحیح وعدہ چار لوگوں سے کر لیا ڈیمانڈ ایک کی پوری کرنے کا ٹائم نہیں تھا اس کو بھی تھوڑا سا دیا اس کو تھوڑا سا دیا ادھر بھی لارہ لگایا ادھر بھی لارہ لگایا ہوا چار بندے اپنے پیچھے لگایا ہوئے وعدے پہ وعدہ کر رہے اور جھوٹا وعدہ کر رہے پتہ نہیں پورا کر سکوں گا تو کیوں کر رہے تھے کیوں دھوکہ دے رہے کسی کو کیوں جھوٹ بول رہے کیوں اس طرح کسی کے چیٹنگ کر رہے اپنے آپ کو سچا رکھے کھرا رکھے سانچ کو آج نہیں ہے سچ بولو اگر تے تمہیں اس میں ہلاکت نظر آ رہی ہو سچ بولو ہمارے شیخ عبدالقادر جلانی نے سچ بولا نا مال بھی بچ گیا اللہ کی رحمت سے عزت بھی مل گئی اور ڈاکوں نے توبہ بھی کر لی سانچ کو آج نہیں سچ بولے نہ دھوکہ دیں گاڑی لیٹ رش میں فسا ہوا ہوں وقت قریب ہی آ گیا ہوں ابھی گھر بیٹھا ہو نکلا بطلب شادرے کے پاس ہو کہا دی بس میں قریب پہنچ گیا ہوں وقت پچھلے چوک میں رش میں فسا ہوا ہوں بس یہ تھوڑا سا رستہ بھول گیا ہوں کیوں اس طرح کی دھوکے بازی کرتے کیوں جھوٹ بولتے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام ہوتی جارہی ہیں پلیز جھوٹ سے بچانے کے لیے اپنا کردار عطا کریں دعوت اسلامی کے دینی محول سے مبستہ کریں نیک عمال کا رسالہ ان کو دے پور کریں تاکہ یہ ان چیزوں سے بچیں جھوٹ کی مضمت پڑیں میرے سنت کی تصانیف میں اس کی وضاحت بھی کی گئی جھوٹ کیا ہے جھوٹ سے کیسے بچنا ہے جھوٹ بولنے کی عام معاشرے کی مثالیں دے دے کر میرے سنتیں سمجھایا تو ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھے بہرکہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں یہ جھوٹ سے بچتے ہیں یہ حرام سے بچتے ہیں یہ برائی سے بچتے ہیں یہ بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اُسارتے ہیں اور اللہ پاک جللہ شانو ان کے لیے پھر صلح بیان کرتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللہ نے وعدہ کیا ان کے لیے اور یہ وہ وعدے ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے خود فرمایا اللہ تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے وعدے اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس طرح قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر اللہ پاک نے نیک عمال کا نیک لوگوں کا صلح بیان کیا